اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس فرنس اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد انواز سوڈیچ پلیٹیکل سینٹریز ڈیر سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفرینس بیٹوین کیابنٹ اینڈ منسٹری تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیابنٹ اور منسٹری سے کیا مراد ہے اور کیابنٹ اور منسٹری کے درمیان بنیادی طور پر کیا فرق پہ جاتا ہے اس سے پہلے ہی کہ ہم گائدہ طور پر اس ویڈیو کو آغاز کریں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ٹرمز ہیں یہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر ان کا تعلق ہے بریٹش پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ ہے ویسے تو جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم پایا جاتا ہو وہاں پہ کیابنٹ اور منسٹری کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں لیکن ان دونوں ٹرمز کا جو آغاز ہے وہ برطانوی سیاسی نظام سے ہوا ہے اور آج کا ہمارا لیکچر بھی جو ہے وہ برطانوی سیاسی نظام کے حوالے سے ہے اور برطانوی سیاسی نظام کے اندر کیابنٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور منسٹری کی کیا حیثیت ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے آج کس لیکچر کے اندر ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کیابنٹ اور منسٹری جو ہے تو منسٹری جو ہے اس کے لیے اردو زبان میں بزارت کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے جبکہ کیابنٹ کے لیے اردو زبان میں کبینہ کی ترم استعمال کی جاتی ہے کبینہ جو ہے یعنی کیابنٹ جو ہے وہ دراصل پارلیمنٹ کی ایک ایسی انتظامی کمیٹی ہوتی ہے جو اکثریتی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے اور وہ انتظامی فریض سر انجام دیتی ہے گویا کبینہ کا انتخاب پارلیمنٹ کی اکثریتی سیاسی جماعت کے عراقین میں سے کیا جاتا ہے اور وہ وزیراعظم کی سرپرستی میں انتظامی فریض سر انجام دیتی ہے اور اپنے فرائے سارا انجام دینے کے سرسلے میں پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دے ہوتی ہے جبکہ وزارت جو ہے اگرچہ اس کا طلب بھی پارلیمنٹ کی اکثریتی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وزارت ایک وسیع مفہوم ہے اس کے عراقین کی تداد زیادہ ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن اور اس کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں جو کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی کا جو کنسپٹ ہے ان تمام حوالوں سے جو ہے وزارت اور کبینہ میں جو ہے فرق پائے جاتا ہے تو وزارت بسیقلی حکومت کا متبادل ٹرم ہے جبکہ کیابنٹ جو ہے ایک کمیٹی ہے ایک جوز ہے اور وزارت ایک کل ہے اور وہ کل جو ہے وہ حکومت کا متبادل ہے اور اس کل میں سے چند جو میمبرز ہوتے ہیں وہ کیابنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں نوڈ ہے دس لیکچر بلانگس ٹو بریٹش کیابنٹ سسٹم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا تعلق برطانوی سیاسی نظام کے ساتھ ہے تو یہ بات ذرن میں رکھے گا کہ اس کا تعلق برطانوی سیاسی نظام کے ساتھ ہے یا پھر ایک دنیا میں کہیں بھی پارلیمنٹری سسٹم پائے جاتا ہے جیسا پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے سر لنکا میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں جہاں جہاں بھی نیوزی لینڈ میں بھی ہے جہاں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم پائے جاتا ہے تو وہاں پہ کیابنٹ اور منسٹری کے درمیان فرق کیا جاتا ہے کیونکہ برطانیہ جو ہے ڈیڈس کارڈ تو اس والے سے برطانوی سیاسی نظام جو کہ پارلیمنٹری سیسٹم کی ماں کہلاتا ہے لہذا اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو خصوصیات ہیں وہ دنیا کے باقی پارلیمانی نظاموں میں بھی نمائی طور پر نظر آتی ہیں اس ویڈیو کا آپ قید آگاز کرتے ہیں تو عام طور پر یہ کلتی کی جاتی ہے کہ جو ہمارے نیو لینرز ہوتے ہیں پلیٹیکل سینس کے جو نیو سکالرز ہیں یا پلیٹیکل سینس کے جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے جو نیو سبسکرائبرز ہیں وہ عام طور پر یہ گلتی کر جاتے ہیں کہ وہ کیابنٹ اور منسٹری کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں یا جہاں کہیں انہوں نے کیابنٹ کی بات کرنی ہو تو وہ منسٹری کی ترم استعمال کر جاتے ہیں اور جہاں کہیں انہوں نے منسٹری کی ترم استعمال کرنی ہو وہاں پہ کیابنٹ درمی استعمال کر جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے سوڈنٹ سبسکرائبرز اور نیو لرنرز کو بتایا جائے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کے اندر کیابنٹ اور منسٹری کے درمیان کیا فرق ہے ان فیکٹ بوت ڈیفرینڈ رسپیکٹ آف امپورڈنس ارگنیزیشن کمپوزیشن اینڈ ڈیوٹیز تو یار رکھے گا کہ منسٹری اور جو کیابنٹ ہے ان کے درمیان ان کی جو امپورڈنس کے حوالے سے فرق ہے ان کی جو ارگنیزیشن ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے ان کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور جو میتھڈ آف رسپونسیبیلٹی ہے جو کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے یا انڈویجویل رسپونسیبیلٹی ہے تمام چیزوں کے تبار سے کیابنٹ اور منسٹری کے درمیان فرق پائے جاتا ہے منسٹری is wider in its composition as compared to the cabinet تو منسٹری جو ہے وہ کیابنٹ کے مقابلے میں ایک وسیع دارہ ہے جبکہ جو کیابنٹ ہے ایک مقصر ساتھ دارہ ہے جو کیابنٹ ہے وہ ایک جز ہے اور منسٹری ایک کل کا نام ہے تو منسٹری جو ہے ایک وسیع دارہ ہے اور اس کے چند اراکین جو ہیں وہ کیابنٹ کے فریز سارے انجام دیتے ہیں تو گویا کیابنٹ کے جو تمام ممبرز ہوتے ہیں they are part of منسٹری لیکن جو منسٹری کے جو تمام ممبرز ہوتے ہیں they are not part of cabinet تو سب کیابنٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو اس والے سے دونوں میں فرق پائے جاتا ہے all the servants of crown are included in the ministry تو جو crown ہے جو تاج ہے اس کے جتنے بھی سرونٹس ہوتے ہیں جتنے بھی اس کے ملازم ہوتے ہیں جن کا انتخاب پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جاتا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ منسٹری کا حصہ ہوتے ہیں اور انہی میں سے چند لوگ جو ہیں وہ کیابنٹ کے فریز بھی سر انجام دیتے ہیں وہ کبینہ کے فریز سر انجام دیتے ہیں جو collectively جو ہے parliament کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اور وزیراعظم جو ہے وہ ان کا سربراہ ہوتا ہے next دیکھتے ہیں four tiers of ministries تو منسٹری کا جو concept ہے یا جو کیابنٹ کا جو concept ہے اور ان کے درمیان جو فرق پائے جاتا ہے اس کو ہم چار مختلف حوالوں سے جو ہے career کرنے کی کوشش کرتے ہیں all cabinet rank ministers who are heads of different portfolios تو جیسا میں نے کہا کہ جو کیابنٹ ہے ایک انتظامی کمیٹی ہوتی ہے جس کا انتخاب پارلیمنٹ کی اکثریتی سیاسی جماعت کے عراقین میں سکھیا جاتا ہے اور اس کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے کیابنٹ کا ہر میمبر جو ہے وہ کسی نہ کسی پورٹفولیو کا کسی نہ کسی وزارت کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کو decision making کے اتبار سے اور اس کو policy making کے اتبار سے اپنے department کا اپنے عوضے کا جو اس کے پاس department ہے اس کے policy بنانے کا بھی اختیار اصل ہوتا ہے وہ decision making کر سکتا ہے اور اس میں وہ وسیع اختیارات کا مالک ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو منسٹری کے میمبرز ہوتے ہیں وہ برہراس کسی بھی پورٹفولیو کے برہراس سربراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی منسٹرز کے ساتھ جو ہے ملکار اس کے اسیسنٹ کے طور پر جو ہے فریسا نجام دیتے ہیں اور اس کو support کرتے ہیں یا اس کے وہ assistance ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے جو cabinet members ہوتے ہیں ان کا جو دیرہ اختیار ہے وہ وسیع ہوتا ہے جبکہ جو منسٹری کے میمبرز ہوتے ہیں وہ نسبتاً کم اختیارات کے مالک ہوتے ہیں the ministers without portfolios as they do not have direct administrative responsibilities تو جو وزارت کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ کسی وزارت کے جو منسٹری کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ کسی portfolio کے یعنی کسی وزارت کے جو کلمدان ہے اس کے برائراز سربراہ نہیں ہوتے اس کی وہ برائراز policy نہیں بنا سکتے اس کے وہ برائراز جہاں وہ decision making نہیں کر سکتے تو بنیادی طور پر جو cabinet minister ہوتا ہے جو وفاقی وزیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ چونکہ کسی وزارت کا سربراہ ہوتا ہے وہ policy سازی میں اور جو اس کی فیصلہ سازی ہے اس میں باقتیار ہوتا ہے تو جو منسٹری ہوتی ہے جو منسٹری کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ان کو support کر رہے ہوتے ہیں for example جس طرح ہم جو ہے وہ minister of education ہے minister of defense ہے interior minister ہے minister of exchecker ہے جس کو وزارت اقصانہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو مختلف minister ہے minister of railway ہے minister of defense ہے تو یہ سب minister جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے محکمے کے باقتیار سربراہ ہوتے ہیں تو انہی وزارت کے اوپر جو ہے کیابنٹ مشتمل ہوتی ہے تو بعض جو وزارتیں ہوتی ہیں ان کا دیرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے ان کی زمانداریاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کسی ایک کیابنٹ میمبر کے لیے اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی وزارت کی اہم زمانداریوں کو برائراز سارا انجام دے سکے تو پھر اس کی مدد کے لیے جو ہے ایک assistant یا جونئر minister رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جونئر منسٹر ہوتا ہے ممکنگ میں حصہ نہیں ہوتا جو کیابنٹ میمبر ہے جو کبینہ کا وزیر ہے وہ جو پالیسیاں بناتا ہے ان کے نفاظ کے لیے اس کو عملی شکل دینے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس حصہ کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے دونوں میں فرق پائے جاتا ہے جیسا کہ آپ نیکس سلائٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹری انڈر سیکٹریز ڈیپ ٹیم نیسٹرز منسٹرز آف سٹیٹ پارلیمنٹری اڈوائزرز ہوتے ہیں ڈیپٹی منسٹرز ہوتے ہیں جونئیر منسٹرز ہوتے ہیں منسٹر آف سٹیٹ جس کو وزیر مملکت کہا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں اور بعض وزرائے بے میکمہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی وزارت نہیں ہوتی لیکن ان کا جو پروٹوپول ہوتا ہے ان کو جو سیلری ملتی ہے ان کو جو باقی پریولیس ملتی ہیں وہ وزراء کے برابر ملتی ہیں دیرال ممبرز آف منسٹریز وہ سب جو ہیں منسٹری کے ممبرز ہوتے ہیں لیکن جو کیابنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ باختیار سربراہ ہوتے ہیں اپنی اپنی وزارت کے اپنے اپنے محکموں کے تو جو منسٹریز کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے کسی دارے کے برائرہ سربراہ نہیں ہوتے بلکہ کسی دوسرے جو وزیر ہے جو فیڈرل منسٹر ہے وہ فاقی وزیر ہے اس کو اسیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اسیسٹن کے طور پہ اس کے جونئر کے طور پہ کام کرتے ہیں پارٹی ویپس پارٹی ویڈرشپ جو ڈسیزن کرتی ہے ان فیصلوں کو ان صلاحہ عمل کو پارٹی میمبر سک منچاتے ہیں ڈسیپلن کو مینٹین کرنے کوشش کرتے ہیں ان کی جداد جو ہے عموم ان چار ہوتی ہے ایک چیپ پارٹی ویپ ہوتا ہے اور تین اس کے ساتھ میمبرز ہوتے ہیں تو یہ جو پارٹی ویپس ہوتے ہیں جو روننگ کلاس ہے جو برسر اقدار سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے جو پارٹی ویپس ہوتے ہیں they are also the members of ministry تو وہ منسٹری کے میمبر ہوتے ہیں وہ کیابنٹ کے میمبر نہیں ہوتے تو وہ کیا ہیں وہ منسٹری کے میمبر ہوتے ہیں تو نیچس ہے different officials of the palace such as deputy chamberlain ای آر ایٹسٹر آر ایٹسٹر آر ایٹسٹر آر آر سوڈا ممبر صاحب منسٹری تو جو برطانیہ کا شائی محل ہے برکنگم پیلس ہے برطانوی بادشاہ یا برطانوی تاج جو تائیدار کا جو ہیڈ آفیس ہے برکنگم پیلس اس کے اندر جو وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں اور اس میں وہ مختلف عودوں کے اوپر پیلس کے اندر مختلف جو انتصامی زمنداریاں سارے ایام دیتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ ممبر منسٹری ہوتے ہیں تو تاج یا تائیدار کے دارے گندر جو ہے جو لوگ مختلف انتظامی زمانداریاں سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا چناؤ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے عراقین میں سے کیا جاتا ہے وہ بھی جہاں وہ منسٹری کے ممبر ہوتے ہیں لیکن وہ کیابنٹ کے ممبر نہیں ہوتے نمبر ساب دا منسٹری آف دا کیابنٹ آر ناٹ فیکس آئیٹ اس دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر تو جو منسٹریز ہے یہاں پھر کیابنٹ دونوں کی بات یہاں پھر کی جا سکتی ہے نمبر نمبر آف دا منسٹرز آف دا کیابنٹ آر منسٹری آر ناٹ فیکس ایٹ اس ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر تو جو وزارت ہے اس کے عراقین کی تداد کتنی ہونی چاہیے یہاں جو منسٹری ہے جو کیابنٹ ہے اس کے عراقین کی تداد کتنی ہونی چاہیے تو اس کی کوئی تداد فیکس نہیں ہوتی ایٹ اس دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر وزیراعظم کی سوابدید ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ جتنے کیبنٹ میں ان کو شامل کر سکتا ہے لیکن عام طور پہ جو ہے برطانوی کیبنٹ جو ہے اس کے عراقین کی تعداد جو ہے اٹھارہ سے بیس تک یا بیس سے بائیس تک عراقین پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ جو منسٹری ہے اس کے عراقین کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ستر اسی کے قریب ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن نرمالات کے اندر جو ہے پچاس ساٹھ عراقین جو ہے منسٹری کے شامل ہوتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ تمام جو کابنٹ کے ممبرز ہیں اور جو منسٹری کے ممبر ہیں تو سب ممبر پارلیمنٹ کی ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان اختیارات کے تبار سے ان کے ڈیوٹیز کے تبار سے رسپونسیبیلٹی کے تبار سے فرق کیا جاتا ہے بہت اہم بات ہے دو ٹرمز اس میں استعمال ہوئی ہیں جس کو ہم اجتماعی زمانداری کہتے ہیں اور دوسرا ہے انڈویجول اکانٹابیلٹی یا انڈویجول رسپونسیبیلٹی یعنی انفرادی جواب دہی یعنی انفرادی زمانداری تو یہاں جو فرق ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے اس کا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے وہ برطانوی کبینہ جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کر کے اس کو برطرف کر سکتی ہے لیکن جو ٹیکنیکل بات یہاں پہ آپ نے یہا رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس کے اوپر کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی کا اصول جو ہے وہ عید ہوتا ہے جبکہ جو منسٹری ہے اس کے عراقین کے اوپر انڈویجویل اکاؤنٹویلٹی کا اصول جو ہے وہ عید ہوتا ہے کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیبنٹ کے اندر جتنے بھی وزراء شامل ہیں وزیراعظم سمیت جتنے بھی کیبنٹ میمبرز ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک وزیر کے خلاف پارلیمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتی ہے تو پوری کبینہ جو ہے وہ برطرف ہو جاتی ہے نہ صرف کبینہ برطرف ہوگی بلکہ منسٹری جو ہے وہ بھی برطرف ہو جائے گی یہ کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے کہ پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے اگر اس ٹیم میں سے کسی ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو وزیراعظم سمیت پوری کیبنٹ پلاس منسٹری برطرف ہو جائے گی لیکن ایسے لوگ جو منسٹری کے ممبر ہیں اگر منسٹری کے کسی ممبر کے خلاف ووڈ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف متعلقہ وزیر ہے جو منسٹری کا ممبر ہے صرف وہ برطرف ہوگا باقی کیبنٹ کے ممبرز اور باقی منسٹری کے ممبرز ہیں وہ اپنے اپنے فریج ہیں سارے انجام دیتے رہیں گے تو دوبارہ اس کو یار رکھے گا کہ جو ممبر آف کیبنٹ ہیں ان کے اوپر کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی آید ہوتی ہے جبکہ جو ممبر آف منسٹری ہیں جو وزارت کے ممبر ہیں ان کے اوپر انڈیویڈیو رسپونسیبیلٹی کا اصول اید ہوتا ہے تو اس حوالے سے اہم فرق رہے پایا جاتا ہے نیکسٹ ایر دا ریلی فنکشن آف دا ممبرز آف منسٹری is to execute the policy formulated by the cabinet یہاں پہ جو پہلے ہم discussion کر رہے تھے اس کو درہ اور آسان لفظوں میں واضح کرنے میں مطلب ملے گی کہ جو ممبرز آف دا منسٹری ہیں ان کا کام کیا ہے ان کی ذمہنداریاں کیا ہیں ان کی ذمہنداری بسی کے لیے ہے کہ جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں جو کیبنٹ کے جو حضرہ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی وزارت کا نظام چلانے کے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں یا انہوں نے جو مختلف اقدامات کرنے ہوتے ہیں تو ان کو عملی شکل دینے کے لیے جو منسٹریز کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کو اسیسٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے فریز سا نجام دینے کے لیے ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں تو گیا منسٹری کا کام جو ہے وہ کیابنٹ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے جو ہے بعض کا جونئر منسٹر رکھے جاتے ہیں بعض کا جو ہے سیسر منسٹر رکھے جاتے ہیں وہاں بعض کا جو ہے منسٹر آف سٹیٹ جو ہے ان کو کسی وزارت کے ساتھ جو ہے اٹیج کر دیا جاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے the term of the office of ministry is linked with the term of the cabinet تو جو کیابنٹ ہے اس کی مدد کتنی ہونی چاہیے یا منسٹری کی کتنی مدد ہونی چاہیے تو اس سوالے سے یہ ہے کہ کیابنٹ اور منسٹری دونوں کی کوئی بقیدہ مدد کا تائین نہیں کیا جاتا یعنی برطانوی وزیراعظم کی مدد کا تائین بھی نہیں کیا گیا برطانوی وزیراعظم کی مدد کا انحصار پارلیمنٹ کے احتمال پر ہوتا ہے جب تک پارلیمنٹ کو وزیراعظم پر احتمال رہے وہ بطور وزیراعظم فریض سر انجام دیتا ہے اور اس طرح جو کیابنٹ ہے اس کی بھی کوئی مدد مقرر نہیں ہے برطانوی کیبنٹ جو ہے اس کی مدد کا اناثار بھی پارلیمنٹ کے اعتماد پر ہوتا ہے اس طرح جو منسٹری ہے اس کا بھی اس کا بھی جو مدد ہے اس کا اناثار بھی پارلیمنٹ کے اعتماد پر ہوتا ہے تو سب کی جو ٹرم ہے جو ٹینور ہے اس کا جو اناثار ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر ہوتا ہے تو دوبارہ اس کو ایک اور انگر سے بھی دیکھ سکتے ہیں the term of the office of the ministry is linked with the ٹینور of the کیبنٹ جب کیبنٹ کے خلاف ادمی اعتماد ہو جائے گا یہاں کیبنٹ اپنی مدد پوری کر جاتی ہے یہاں کیبنٹ ویسے ہی ریزائن کر دیتی ہے تو منسٹری خود بخود ختم ہو جائے گی یہاں اس سے مراد یہ ہے یہاں پہ اس ویڈیو کا احتلام ہوتا ہے اجازت دیکھئے گا اور دعا میں یارکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ